بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل کوکنگ و فاطمہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خیر و خیر یس سے ہوں گے خوشحباد ہوں گے اس سے مسکراتے ہوں گے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جاری ہوں مزیددار سی مونگ اور مصور کی دال کی ریسپی آپ اس ریسپی کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور شروع کریے گا یہ بہت ہی آسان وی میں بہت زیادہ سمپل طریقے سے بہت چٹ پٹی سی اور بہت مزیددار سی ریسپی بن کے ریڈی ہوتی ہے تو چلیں جی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پانی کے اندر ہم نے اس طرح سے 700 گرام کے قریب مونگ اور مصور کی دال کو جس سے مکس کرنے کے بعد ایٹ کر دیا جس سے دھونے کے بعد اور اب ہم اس سٹیج پیس میں تقریباً بھی ایک ادت اس طرح سے باری کٹی ہوئی پیاز ایٹ کر دیں گے اور تقریباً بھی ایک ادت اس طرح سے ٹماٹر چاپ کیا ہوا ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون نمک ایٹ کر دیں گے اور 1 ٹی سپون لال مش پاوڈر ایٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون کے قریب ہم اس میں حالدی پاوڈر ایٹ کر دیں گے اور ان تمام کچھ سے مکس کر دیں گے اور ڈککن ڈککے تکریباً بھی 10 سے 15 منٹ کے لیے بلکل لو فلم پہ پکنے کے لیے چھوڑ دیں گے اور اس دال میں زیادہ مسالہ ایٹ نہیں ہوتے نہ ہی دنیاں پاوڈر نہ ہی گرم مسالہ وغیرہ صرف یہ اتنے ہی مسالوں میں بہت ہی مزیددار طریقے سے چٹ پٹی سی اور بہت ہی دادہ سمپل وے میں بہت ہی ٹیسٹی سی دال بن کے ریڈی ہو جاتی ہے تو 10 سے 15 منٹ کے پروسس میں بلکل لو فلم پہ پکانے سے یہ اچھی طرح سے خود ہی گھوٹ جائے گی اسے گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہوگی تو جو یہ ٹرماٹر اور پیاز ہے وہ اچھی طرح سے گھول جائیں گے اس کے اندر یہ دیکھیں جی کتنے مزیددار طریقے سے پک ہو چکی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں 10 سے 15 منٹ کے پروسس میں پیاز اور ٹرماٹر کتنی اچھی طرح سے اس کے اندر گھول چکے ہیں لگی نہیں رہا ہے کہ اس میں ہم نے ٹرماٹر اور پیاز بھی دالے ہیں تو جو تھوڑے تھوڑے سے ٹرماٹر ہمیں نظر آ رہے ہیں وہ ہم اس طرح سے چمچ کے مدد سے گھوٹ لیں گے اور جو یہ سائیڈوں پہ لگی ہے تو اوپر تک کہ ہم اسے نہیں نکال لیں گے بس نیچے نیچے جو لگی ہوئی ہے دال تو وہ نکال لیں گے کیونکہ وائل ہوتے ٹائم اوپر تک ڈال آ جاتی ہے تو اس لئے اس طرح سے نشان بن جاتے ہیں تو آپ نیچے کی ہی نکال لیجے گا اوپر کی نہیں نکال لیے گا کیونکہ وہ کڑک ہو جاتے ہیں تو ہم چمچ کی مدد سے ہی اس طرح سے لائٹ سائز سے گھوٹ لیں گے کیونکہ یہ آلریڈی ہی اچھی طرح سے گھوٹ چکی ہے تو اسے گھوٹنے کی ضرورت نہیں ہے تو بس ہم چمچ کی مدد سے اس طرح سے لائٹ لائٹ سائز سے کر لیں گے یہ دیکھیں جی کتنے مزیدار طریقے سے ہماری موگ اور مصور کی دال بن کے رائٹی ہو چکی ہے اور اب ہم اسے سٹیج پیس میں تقریباً بھی 4-5 ٹیبل ایسپون چاپ کیا ہوا دھنیا ایٹ کر دیں گے کچھ لوگ اس میں دھنیا ایٹ نہیں کرتے اسے سمپل طریقے سے بنانا پسند کرتے ہیں تو آپ چاہیں تو دھنیا ایٹ کر دیجئے گا نہ چاہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو ہم نے 4-5 ٹیبل ایسپون چاپ کیا ہوا دھنیا ایٹ کر دیا ان تمام کو اچھے سے مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس کی فلیم آف کر کے سائٹ پہ رکھیں گے اور اس کا تڑکہ تیار کر لیں گے تڑکہ رڈی کرنے کے لیے ہم نے ایک پین میں تقریباً بھی 4-5 ٹیبل ایسپون تیل کو اچھے سے گرم کر لیا تھا اور گرم تیل میں ہم اس طرح سے دو سے تین لسن کے جگو کو اس طرح سے ہم نے کٹ کر لیا ہے اور اس میں ایٹ کر دیا ہے پہلے لسن کو ہم اچھے طرح ہاں سے فرائے کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں 1 ٹیبل ایسپون کے قریب زیرہ ایٹ کر دیں گے اور تقریباً بھی 7-8 عدد اس میں ہم گول لال مرچے ایٹ کر دیں گے ان تمام کو اچھے سے فرائے کرنے کے بعد دال میں اس طرح سے ایٹ کر دیں گے یہ دیکھیں جی یہ دیکھیں جی مزیدار سی بہترین سی ہماری موگ مصور کی دال بن کے رائی ہو چکی ہے بہت ہی آسان سیمپل وے میں ہو have بہت ہی آسان سیمپل وے میں تو آپ اسے لپہ کو ایک بار ضرور سے ٹرائی کر میں اور آپ اسے چامل اور ہری مرچوں اور چٹنے کے ساتھ لے سکتے ہیں یہ بہت ہی مزیدار سی دال بن کے رائی ہوتی ہے ھگا راتے میں ہے اس کا لنکھ ایک بٹن میں دہ رہی ہوں۔ آپ اسے آسانی کے ساتھ جاتو ہی سکتے ہیں۔ بھگاری چانوال کی ریسپی چٹنی اور بھری ہوئی ہری مرچوں کی ریسپی بھی میں اپنے چینل سبے دے چکی ہوں۔ اگر آپ نے یہ ریسپی نہیں دیکھئے تو میں اس کا لنکھ ایک بٹن میں دے دوں گی اور ڈسکریپشن بکس میں بھی دے دوں گی تو آپ آسانی کے ساتھ جاتو ہے۔ اور بھگاری مرچوں کے ساتھ تو یہ بہت ہی مزید دار سا فیل کرواتی ہے یہ واری دار اور چانور تو آپ اس ریسپی کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی ریسپی اچھی لگی تو پلیز میری ریسپی کو لائک کر دیجئے گا شیئر کر دیجئے گا اور اچھے چیز سے کومنٹ کر کے ضرور سے بتائیے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی چینل پر نیو ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بیل آئیک اون کے بٹن کو ضرور سے پریس کریے گا تاکہ میری ہر نیو آنے والی ویڈیو آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچتی رہے ریسپی اچھی لگا کریں تو ریسپی کو لائک شیئر کومنٹ ضرور سے کر دیا کریں اور ایک پیارا سا کومنٹ کر کے ضرور سے بتایا کریں آپ میری ریسپی کی سیٹی سے دیکھ رہے ہیں اور کومنٹ سیکشن نے اپنے پروفنسز ضرور سے دیا کریں دیکھیں کتنا مزید دار سا کتنا کلر فول سا کمبینیشن بنا ہے تو آپ یہ میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ترائی کریں گا یہ دیکھیں دل چاول دھائی ویالی حری مرچوں اور حری مرچوں کی چٹنے کی ساتھ آپ اسیسپی کو انجوائیز ضرور سے کریے گا اور یہ دیکھیں کتنا مزیددار جسے ہمارے دال چاول بن کے راڈی ہو چکے ہیں بہتی مزیددار سے بہتی دادہ دلیشس سے بن کے راڈی ہوئے ہیں تو آپ اس ریسپی کو میری ریسپی سے ایک بار ضرور سے ٹرائی کریے گا اور مجھے اپنا فیڈبیک ضرور سے دیئے گا آپ کو یہ ریسپی کیسی لگی سلیں جے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں جب تک اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں بہت ہی احسان سمپر اور یونیک سی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ ملتے ہیں موسیقی